اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم نے جو انفرنیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ آپ ہتھیار کو کیسے طرح بیچ سکتے ہیں اور خرید کس طرح سکتے ہیں یہ ہتھیار بیچنے اور خریدنے کا عمل جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی ہتھیار موجود ہے جو کہ آپ کی اسلحہ لسنس کی کوپی یا آپ کے اسلحہ لسنس جو کمیٹرائز بنا ہوا ہے اس پر چڑھا ہوا ہے مطلب اس پر اوپر اس بور کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ جب آپ کا دل کرے بیچ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو بیچ اور خرید سکتے ہیں مگر اس کا لیگل ترکاکار کیا ہے اس حوالے سے آپ نے اپنی اسلحہ لسنس کی جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے کوپی ہے یا آپ کا پاس جو کارڈ ہے اس کو لے کے جانا ہے جو مطاب کے علاقے میں ریجسٹر جو ہے وہ اسلحہ شاپ ہے اسلحے کی دکان پر آپ نے جانا ہے آپ نے ان کو دکھانا ہے جی یہ میرا جو ہے وہ اسلحہ لسنس ہے اور اس کے اوپر یہ بور چڑھا ہوا ہے اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں یا آپ اپنے پاس رکھ لیں جب سیل ہو جائے گا مجھے آپ پیسے دے دیں تو اس حوالے سے آپ نے تو اس حوالے سے آپ اس پر بیچ بھی سکتے ہیں یا اس کو دے بھی سکتے ہیں پاکستانی ہاتھیاروں کی قیمت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایمپورٹڈ ہے یا کوئی ایسا تھیار ہے جو کہ بہت کم پائے جاتے ہیں پاکستان میں تو اس کی اچھی قیمت بھی آپ کو مل جاتی ہے ہمارا ڈسکس کرنے کا یہ پوائنٹ نہیں ہے اور جب آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں تو وہ جہاں پر آپ کا بور لکھا ہوتا ہے جو کاپی کے اوپر چڑھا ہوتا ہے جہاں پرمنٹ کے اوپر چڑھا ہوتا ہے بور وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں ویڈیو کے یہاں میں اوپر دکھا دوں گا کہ اس کے اوپر سٹیمپ لگا کے بتا دیتے ہیں کہ اس نے جو ویپنڈ چڑھا تھا اب اس کو اتار دیا گیا ہے مگر اس کو سیل کر دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا آپ اب آپ نے ہوم ڈپارپنٹ کے آفیس میں جانا ہے وہاں جا کر آپ نے بتانا ہے جی یہ میرا اسلاح لسنس ہے میں اب ایک اور نیا جو ہے جو ویپن ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں پہلا میں نے سیل کر دیا ہے اس کو عام طور پر پی پی بھی کہتے ہیں اس حوالے سے آپ نے نیا ویپن لینا ہے کوئی درخواست لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے لسنس کو دیکھتے ہوئے بقاعدہ اس پر سٹیمپ لگا کر آپ کو دے لیتا ہے یہ پیج آپ کے سامنے نظر آرہا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا اسلاح خریدنا ہوتا ہے جب آپ خرید لیں تو اس کی رسید لینی ہے رسید لے کر ویریفائیو کرنے کے بعد آپ نے جا کر آفیس جو ہے وہ ہوم ڈپارپنٹ کا وہاں جا کر جمع کروا دینا ہے تو اس طرح آپ اسلے کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں مگر اس مکمل پروسیس کو اڈاپٹ کرنا لازمی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ